ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک پتھر کوہ صفا سے لو دوسرا پتھر کوہ مروہ سے لو تیسرا پتھر کوہ تور سے اور چوتھا پتھر کوہ سلام سے لے کر بیت اللہ کی بنیاد بناو ناظرین تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر کوہ صفا سے لیا دوسرا کوہ مروہ سے تیسرا کوہ تور سے اور چوتھا پتھر کوہ سلام سے لے کر بیت اللہ کی بنیادوں میں رکھ دیئے اور ان کے نشانات بنا دیئے پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی کہ تم پتھروں سے مشرق اور مغرب میں دو دروازے بناو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق اور مغرب میں دو دروازے بنا دیئے اور یوں بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی ناظرین اسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد چار پتھروں سے رکھی گئی جو کہ کوہ سفا کوہ مروہ کوہ تور اور کوہ سلام سے لیے گئے تھے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تینک یو